لوگ کہتے یہ قبر پجوہ لوگ ہے سنی میں کہتا ہوں اگر ہم قبروں کو پوچھتے تو پھر قبریں ہی تو کافی تھی مسجد کیوں بناتے جنہیں عبادت کے لیے قبریں چاہیے پھر وہ مسجد کیوں بناتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد نہ ہوتی لیکن جا کے سروے کر لو پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی مسجد دلی کی جامعہ مسجد کے بانی سے لے کر حیدراباد کی مکہ مسجد اور جامعہ مسجد کے بانیین تک جا کے نام تلاش کرو اللہ کی قسم اگر سنی نہ ملے تو میں غلامی لکھ دوں گا یہ ساری مسجدیں تو ہم نے بنائی ہے ہماری بنائے ہوئی ہے پھر الگ الگ حالات زمانہ کے اعتبار سے کوئی اور آتا جاتا رہا الگ بات ہے لیکن یاد رکھنا جو آج ہمارے عقائد ہیں وہی دلی کی جامعہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے کے عقائد بھی تھے وہی شہجانی مسجد جو اجمع شریف کی ہے اس کے عقیدہ بھی وہی تھا مکہ مسجد جس نے بھی بنیاد رکھی آپ نام پڑے میں عقیدہ نہ پڑ دو تو پھر کہنا کسی اور جامعہ مسجد کا نام لے لیں جس کا تعلق آج سے دو سو سال پہلے تک ہے ارے حضرت امیر خسرو نے تو ایک خط میں یہاں تک لکھا کہ میں اس ملک ہندوستان میں رہتا ہوں جس کی دریا میں مچلی بھی سنی ہے یہ امیر خسرو کا شوق تھا ان کا ذوق تھا انہوں نے یہاں کی سنیت بتانے کے لیے یہ ذوق کی بات کیا حالانکہ مچلیوں پر سنی اور گہر سنی کا اطلاع کسی اعتبار سے نہیں ہوتا انہوں نے یہ کہا دراصل بات یہ ہے سنی کا مطلب یہ کہ عشق مصطفیٰ مراد لیا یا جو بھی وہ تو خسرو تو خسرو تھے نا خسرو پھر خسرو ہے خسرو کے بعد پھر کوئی خسرو ہو بھی نہیں سرکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ خسرو کے لیے کوئی محبوب الائی چاہیے اور جب تک محبوب الائی نہ ہو خسرو نہیں ہو سکتا جیسے مچلی اور پانی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہی خسرو اور محبوب الائی کا تعلق ہے جہاں محبوب الائی ہے وہی خسرو ہے جہاں خسرو ہے وہی محبوب الائی ہے اور نہ محبوب الائی کوئی ہو سکتا ہے دوسرا نہ کوئی خسرو ہو سکتا ہے لیکن میرے خسرو نے اپنے لیٹر میں خط میں لکھا تھا میں اس ملک ہندوستان میں رہتا ہوں جہاں دریا کی مچلی بھی سننی اپنے ذوق سے کہا اس کا مطلب خسرو کے دور تک یہاں کوئی خسرو نہیں تھا سب نبی پہ سلام پڑھنے والے درود پڑھنے والے گمبت بنانے والے اولیاء اللہ کو ماننے والے انبیاء کو زندہ ماننے والے حیات نبی ماننے والے آراز کرنے والے یہ سب وہی لوگ تھے پھر بعد میں کالے کپڑے والے اور کالے دل والے بھی بعد میں آئے آپ سوچیں گے تو آپ نے بھی پہنا ہے میں نے کہا میں نے ان کے لئے نہیں پہنا ہے ہمارے یہاں پہننے کے لئے سال بھر ہے ان کے لئے دس دن ہے وہ صرف دس دن کے لئے ہم دس دن والے نہیں ہیں ہماری تو نمازیں بھی نام حسین پر ہیں اس اعتبار سے کہ اب جب تک درود نہیں پڑھتے احل البعیت پر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں لیکن وہ جو سینہ پیٹتے ہیں وہ حضرات بھی خسرو کے دور تک نہیں تھے کیونکہ محبوب الہی جیسا سید موجود تھا جب محبوب الہی جیسا سید موجود ہوگا تو پھر سینہ پیٹنے والوں کو کب جگہ ملنی ہے ہندوستان میں وہ تو بعد میں سب معاملہ آیا میں اپنے مسلمانوں کو کہتا ہوں عقیدہ توحید تم نے بیان کرنا چھوڑا وہابیہ نے توحید پر قبضہ کر لیا صحابہ کی شیرت تم نے بیان کرنا چھوڑا تو دیابنا نے اس پر قبضہ کر لیا فضائل اہل بیت تم نے پڑنا چھوڑا روافظ نے اس پر قبضہ کر لیا یہ سب تمہارے پاس سے اٹھا لے گئے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے اگر تم توحید بیان کرتے تو وہابیہ توحید پر قبضہ نہ کرتے اگر تم صحابہ بیان کرتے تو دیابنا صحابہ پر قبضہ نہ کرتے اور تم فضائل اہل بیت بیان کرتے تو اللہ اکبر اور اب آفیس کبھی اہلِ بیت میں قبضہ نہ کرتے تم تو یہی کرتے رہے میرے اببہ میرے دادا میرا پیر اور تیرا پیر یہی کرتے رہے بھائیو گیر ضروری لوگوں کا ذکر چھوڑ کر کے وہ ذکر کرو جو ضروری ہے ورنہ بچا کچھا وہ بھی کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا اس لیے میری گزارش ہے ہمارے باپ دادا اتنے قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا ذکر قیمتی جتنا صحابہ کا ذکر قیمتی ہے جتنا اہل البعی کا ذکر قیمتی ہے جتنا توحید اور رسالت بیان کرنا قیمتی ہے اس لیے خدا کے لیے یہ بھولے ہوئے اسباق کو یاد کر لو بات ختم کرتے ہوئے اب میں اپنی گفتگو کو این تک پہنچا دوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ سے اللہ سے کہتے ہیں مولا ربش رحلی صدری اے اللہ میری زبان کی گیرہ کو کھول دے اور محبوب چپ رہتے ہیں اللہ کہتے ہیں محبوب کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا یہ محبوب کی شان ہے اس کے بعد اندازہ کریں ایک دن حضرت موسیٰ خود ہی اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور وہ حبیب ہیں تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کلیم چل کے آتا ہے اور کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا اور حبیب میرا وہ ہے جو چادر اوڑ کے سویا رہتا ہے اور جبریل کو بھیج کے کہتا ہوں جا قدم چوم کے اٹھا اور میرے پاس لے کر آ اور کہنا کہ خدا تیرا مشتاق ہے کہاں لن ترانی کہاں لن ترانی اور کہاں جبریل کو بیش کر کے قدم چومنے کا تندازہ تو کریں جس کے تلوے پر جبریل امین کے لبہائے اقدس میں وہ محبوب کیسا ہوگا